ایک نظام دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة کا مالی اعتبار سے مسلم سماج مضبوط رہے اور ایک دوسرا نظام دیا ویراست کا ویراست کا نظام بھی مالی نظام ہے اور اس نظام سے مال بڑھتا ہے رشتوں کی بنیاد پر یعنی ایک آدمی ایک فیملی میں ایک آدمی بہت پیسے والا ہوتا ہے عربوں کماتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اور اس کے چند رشتے دار وہ مال پر قبضہ کر کے بڑھیا ہے اب وہ مرے گا تو اللہ نے ایک پورا چین کھڑا کر دیا کہاں کہاں اس کا مال جائے گا تو بہت سارے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے مرنے کے بعد اچھا خاصا اماند ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام بنایا ہے تاکہ مال بٹ جائے دوسروں تک پہنچ جائے ایک جگہ جمع ہو کے نہ رہ جائے تو زکاة اور ویراست بہت بڑا نظام ویراست کا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے معاشرے میں مال اعتبار سے کوئی پریشان نہیں ہوگا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں زکاة کا اور ویراست کا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دونوں نظام کو بری طرح سے کرپٹ کر دیا ہے زکاة کے نظام میں اللہ نے آٹھ لسٹ بتائی ہے آٹھ جگہ بتائی ہے جہاں مال جانا چاہیے ان میں سے زیادہ تر ایک جگہ مال جاتا ہے ان لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھا ہے یہ مال صرف ہم کو ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نہ ملنے پائے یہ جو دین کے نام پر جو دینی ادار ہیں ہم نے کہتے ہیں ان کو مدد زکاة لیکن ایسی کوشش ان کی اور ایسی بادھوڑ اور ایسی ذہنیت بناتے ہیں کہ ساری زکاة ان کو ملنا چاہیے گریب مسکین بیچارہ بلبلاتا ہے اس کو کچھ نہ جائے سب ان کو ملنا چاہیے کچھ لوگوں نے بیت المال کھول کے رکھا ہے اس کے باوجود بھی جو بیت المال کے نام سے پیسے لیتے ہیں وہ دینی کاموں میں لگا دیتے ہیں گریب کو مشکل سے بہت معمولی رقم پہنچتا ہے بیچارہ گریب جو ہے ہاتھ پھلے گھنٹا ہے زکاة نہیں ملتا ہے کہتا ہے آپ کے پاس سودھ ہے وہی دے دو ہم بڑے پریشان ہیں اس کو زکاة ملنا چاہیے بیچارہ سودھ مانگتا ہے اور یہ دینی ادارے والے جن کے بارے میں بہت سارے علماء متفق بھی نہیں ان کو پیسہ دینا چاہیے اور یہ سارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے تو صرف ایک گروہ پورے زکاة کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے صرف ایک گروہ یعنی یہ نظام بھی ہم نے کرپٹ کر دیا اور جو ویراثت کا نظام تھا اس میں بھی صرف ایک گروہ قبضہ کر کے بیٹا ہوا باپ مر گیا بیٹے لیں گے اب باپ کی مرنے والی کی جو بیوی ہے کچھ نہیں مرنے والی کی ماں زندہ کچھ نہیں ملے گا مرنے والی کا باپ اتنے فاق سے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا مرنے والی کی اولاد ہے بس اس کو ملے گا وہ بھی بیٹا وہ بھی بیٹا بیٹیاں وہ بھی اولاد ہیں ان تک کو دینے نہیں دیتے شرف ایک دو تین لوگ پوری ویراثت پر جمع کے بیٹے گئے تو یہ سماج جو ہے مالیہ تبارشے کیسے مضبوط ہوگا